بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ گرین مارکیٹ میں عصف در عباس کا حال ہے خیر خریت ہے امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے خریت سے ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین آج تیرہ مارچ سن دوہزار بائیس اور اتبار کا دن ہے آج جو غلم مانڈیو کی صورتحال ہے ہم اس سے آپ کو اگھا کریں گے تو آپ کو یہ بھی آج بتاتے چلیں کہ ہم چنہ گوار مونگ باجرہ گندم لال جوار سفید جوار اور سرسوں اور چینی کے ریٹ پر بات کریں گے آپ سے تو سب سے پہلے ہم روٹین وائز چنے کی بات کرتے ہیں ملتان پانچ آدار اور پانچ آدار پچیس روپے چالیس کلیگرام کا والے سے فیصل آباد پانچ آدار روپے ہیں چالیس کلیگرام کا والے سے سرگودہ پانچ آدار پچاس روپے ہیں چالیس کلیگرام کا والے سے اسٹریلیا چنہ ایک سو ایکیس روپے پارکیجی بنا ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بارہ اور تیرہ تاریخ کو کراچی پورٹ پہ تنزانیا کالا چنہ جو آمدن ہوئی ہے وہ ایک سو تیس کنٹینر تھے تو فلہار اسی مارکیٹ اسی صورت میں بڑھ گئی ہے تیز ہو گئی ہے تو جو مہرین ہے ان کے خیال کے مطابق پندرہ اپریل کے بعد گنے چنے کی تھل کی جو فصل ہے وہ شروع ہو جائے گی تو مارکیٹ دوبارہ کمزور ہو سکتی ہے تو پھر اس کا بہتر ہونے کے چانسز کم نظر آئیں گے تو پندرہ اپریل سے پہلے ہی اس میں نفع پکا کرنا چاہیے چنے میں بات گوار کی کرتے ہیں تو نو ہزار سے لے کر نو ہزار پانچ سو روپے ہیں سو کلیگرام کے والے سے یہ میل پاس کے ہیں تو بات اگر کریں مونگ کی تو فیصل آباد کے اکتالیس سو روپے ہیں چالیس کلیگرام کے والے سے سرگودہ جو ہے انتالیس سو پچاس روپے ہیں چالیس کلیگرام کے والے سے ہیدر آباد چار ہزار پچاس روپے ہیں چالیس کلیگرام کے والے سے مونگ کا فیلحال ریٹ جو ہے وروق ہوا دکھائی اور نرمی ہے اس میں اگر آپ نیو ہیں تو ہمیں سبکرائب کرنا مات بھولیں بات باجرے کی کریں تو بائیس سو پچاس ہیں چالیس کلگرام کا والے سے یہ مولتان کے ہیں سیسر آباد بائیس سو پچھتر روپے ہیں چالیس کلگرام کا والے سے سرگودہ بائیس سو پچھتر ہیں چالیس کلگرام کا والے سے لاہور دوہزہ تین سو روپے ہیں چالیس کلگرام کا والے سے اور راول پنڈی دوہزہ تین سو پچیس روپے ہیں چالیس کلگرام کا والے سے ہیدر آباد ستاون سو روپے ہیں سو کلگرام کا والے سے اور کراچی جو ہے وہ ستا ون سو پچاس روپے ہیں سو کلگرام کے حالے سے اور اٹھا ون سو روپے تاکی بھی رپوٹے ہیں تو باجنے میں آج تھوڑی میں نرمی دیکھی گئی ہے بارحال اس میں مزید کو نرمی کے چاند سے نظر نہیں آتے کیونکہ یہ جو فیلحال ریٹ ہے یہ نرم ترین ہیں یا کم ترین ہی سنجھیں تو بات اگر کرے گندم کی تو پنجاب کے چوبیس سو روپے ہیں چالیس کلگرام کے حالے سے واکٹ نٹا کے پی پیشاور تو چھے ہزار اور چھے ہزار اکسٹھ سو روپے سو کلگرام کے حالے سے ہیدر آباد جو ہے وہ پچپن سو روپے نیو گندم کے اور ساڑھے پچپن سو روپے پرانی گندم کے سو کلگرام کے حالے سے کراچی پچپن سو پچاس روپے ہیں نیو گندم کے اور چھپن سو روپے ہیں پرانی گندم کے سو کلگرام کے حالے سے تو اس کے بعد اگر ہم آپ کو بتائیں جوار کے متعلق تو جو لال جوار ہے وہ کارا کے ریٹ ہے وہ تقریبا 3500 اور 3600 روپے ہیں تاندریا والا لال جوار جو ہے وہ 3440 کلگرام کے حال سے جیسے حالات ہیں فیلحال نیچے منڈیوں میں لال جوار کی اکا دکا ڈیمانڈ دکھائی دے رہی ہے جیسے ہی نیچے ریٹیل میں گاہ کی شروع ہوئی تو لال جوار کی مارکٹ بہتری کی طرف چانہ شروع ہو جائے گی سفید جوار سی بھی جو ہے وہ تقریبا 2800 روپے اور 2825 روپے ہیں چالیس کلگرام کے حال سے تو بھاگ ناڑی جو ہے وہ تقریبا 2700 اور 2750 روپے چالیس کلگرام کے حال سے ہے اور سفید جوار کا ریٹ جو ہے وہ فیلحال روکہ ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد اگر ہم آپ کے بعد ساتھ چینی کے ریٹ شیئر کریں تو جو چینی کے آج کے ریٹ ہیں وہ آدم شگر مل جو ہے تو 8100 روپے ہیں سو کلگرام کے حال سے جی ڈی ڈی ڈیو کے شگر مل کے 7870 روپے ہیں یونائٹڈ شگر مل کے 7870 روپے ہیں آئے کےٹی کے شگر مل کے جو ہے وہ 7870 روپے ہیں حمزہ شگر مل 8920 روپے ہیں اتحاد شگر مل 7000 روپے ہیں باندھی شگر مل 7840 ہے خیر پور شگر مل 8020 روپے ہیں سانگھر شگر مل جو ہے وہ 8000 روپے ہیں رانی پور شگر مل جو ہے وہ 8975 ہے کرن شگر مل جو ہے کرن وہ 7910 ہے میرن شگر مل جو ہے وہ 8000 روپے ہیں عبداللہ شگر مل جو ہے وہ آٹھ ہیٹھ 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 ہی کے بات کریں تو ایک سٹھ سو رپیہ سے لے کر باس سٹھ سو رپیہ تک لینڈ کریٹ بن چکے ہیں چالیس کلیگرام کے حالے سے اور جو ان کی خریداری ہے وہ تری پرسو سے لے کر اٹھانوار سو رپیہ تک مختلف مال کی نویت کے حساب سے خریداری ہے تو یہ تھی آئی کی روپورٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبکرائب کرنا ماں تبھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تک کہیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خوائل دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں خدا حافظ